بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا آج زیب کی دنیا میں آپ کے ساتھ میں علو گوش کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی دنبے کے گوش کے ساتھ دنبے کے گوش میں علو گوش کی ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو دیکھیں جس کے لیے میں نے لیا ہے تین پاؤ کے قریب دنبے کا گوش لیا آدھا کلو میں نے علو لیا ہے دو گھٹیاں میں نے لسن کی ان کو چھیل لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے ادھرکا لیا ہے اور دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیا ہے ان کو رفلی چوب کر لیا ہے اور میں نے لیا ہے سپیسز میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون سورک مرچ ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سے بھی کب حلدی دو بڑی الائچی تھوڑا سی دالچینی دو تیز پتے اور تھوڑا سا آئل تو چلے بسم اللہ کرتی ہوں پین کو میں نے چڑھا دیا اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالوں گی آئل دو ٹیبل سپون سے بھی کم ڈالوں گی کیونکہ دنبے کے گوش میں پکا رہے ہیں اس کی چربی میں بہت زیرہ آئل ہوتا ہے بہت زیرہ ہوتا ہے چکنائی بہت زیرہ ہوتا ہے ہمیں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں لیکن دل کو تسلیق دینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا اب میں اس کے اندر تیز پتے ڈال دوں گی بڑی لچیں ڈال دوں گی ڈال چینیں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب میں اس کو سوتے کروں گی داکہ ہلکا ہلکا سر کڑکڑانے کڑکڑانے کا انتصار کروں گی لچیں ہماری کڑکڑانی شروع ہو رہی ہیں اب میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گی پیاز کو میں نے دو لارج سائل کے پیاز دیئے تھے ان کو بریق بریق سلائس میں کارڈ دیا تھا تانی کے تین کلو پیاز تین پاؤں گوش ہے تو اس میں ایک پاؤں سے کم پیاز ہے ایک پاؤں کے قریب قریب ہے لیکن پاؤں سے کم ہی ہے ٹھیک ہے دو لارج سائل کے پیاز لیئے تھے آپ کے بنرزی جتنا شروع بنایا آپ بنانا چاہیے تمہیں ڈال سکتی ہیں اور دو میں نے لسن کی گھٹیاں لی تھی وہ میں نے چھیل لی ہے اب یہ دیکھیں پیاز کو ہم نے کلر اس کا چینج کرنا ہے بس اس کو برون نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر گوش ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے گوش ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طرح فرائی کروں گی جب تک یہ بوٹیاں پھول کے کپا نہ بن جائیں اس کو بہت زیرہ فرائی کروں گی اور ان کا آئل نکل آئے کا سارا جکنائی ساری اس کے باہر آ جائے گی اب میں اس کے اندر تھوڑی سی وہ جو لسن تھا وہ ڈال دیا لسن میں زیرہ ڈال دی ہوں ہنڈیا میں اب یہ تیز بطا ایک رہ گیا تھا باقی یہ بھی میں نے ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طرح فرائی کروں گی بہت زیرہ اس کو فرائی کر کے پھر میں اس کو پکاؤں گی اچھی طرح یہ فرائی ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا گوش بھی پھول کے کپا ہو گئی ہے اور بوٹیوں میں سے بھی یہ دیکھیں چکی سے بھی سارا آئل ریلیز ہو گیا ہے اب ایک ٹی بل سپون سکا دنیا ایک ٹی بل سپون سرخ میرچ اور ہاف ٹی سپون میں نے حل دی رہا ہاف ٹی سپون سے کم حل دی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا بس اس کے اندر یہی مسالے جائیں گے اس سے زیارہ اس کے اندر مسالے ہم نہیں ڈال دیں گے کیونکہ گوش کا اپنا ہی ذائقہ ہمیں اچھا رکھتا ہے نہ کے مسالوں کا اب یہ اچھی طرح بن گیا اب اس کے اندر میں ٹماتر بڑے بڑے ٹکرے کر کے ڈال دوں گی سرخ سرخ ٹماتر اس کے اندر ڈال دوں گے یہ دیکھیں اس کو دو حصوں میں کارکر میں نے ڈال دیا اس کا چھلکہ اتارنا آسان و ککر میں جانا ہے اس کا چھلکہ آرام سے اتار جائے گا اور یہ ہینڈ فول ہم نے مرچیں ڈال دی ہیں یعنی کہ آٹھ سے دس سبز مرچیں اس کے اندر ڈال دیں اس کا زائقہ بھی اس کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے اب میں اس کو اچھی طرح بھون لیا اب اس کے اندر ایک گلاس میں پانی ڈال دوں گی ایک گلاس سے کام ہی ہے ایک پاؤ کے کلی پانی ڈال دیا اب میں اس کو ویڈ لگاؤں گی دس سے پندرہ میٹ تا چلیں ملتے ہیں پندرہ میٹ بعد پندرہ میٹ ہو گئے ہیں گوش ہمارا بھون کے تیار ہو گیا اس کی اندر ہی بھون گیا یہ دیکھیں کتنا آئیل رزیز کیا ہمارے دمبے کے گوش نے یہ دیکھیں اس کی چکی میں اتنا زیارہ ہوتا ہے ہمیں آئیل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور یہ دیکھیں وائٹ وائٹ بوٹیاں ہیں اور یہ ایسی سخت سخت رہتی ہیں بوٹیاں اس کی وہ شننگ نہیں ہوتی چکی کی بوٹیاں شننگ اس کے اندر میں نے آلو ڈال دیں آدھا کلو کے بھی میں نے آلو لیا تھے ان کو اچھی طرح دو کہ لمبائی میں سلائسز میں کارڈے ہیں اس کی یہ بہت ہی آلو گوش میں مزے کی لگتی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے دیکھیں کتنے خوبصورت ہمارے آلو لگ رہے ہیں گوش کے اندر اب اس کو بھی میں اچھی طرح بھونوں گی در سے مسالہ بھوننا نا کیسے کہ ہمارا دھندرہ ہو گیا تھا کیمرہ ہی اتنا ہم نے مسالہ بھوننا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک بوٹی میں نے نکال لیا ہے اب یہ میں اس کو اچھی طرح بھوننے گی اب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی ہم نے شوربہ آز پتلہ بنانا ہے پتلہ شوربے میں روٹیاں ڈال کے کھائیں گے بچے کہتے ہیں نا وہ چوربہ سب ناتے ہیں اور جو جیسے وہ کھاتے ہیں ہر بھی کھاتے ہیں روٹیاں اس کے شوربے کے اندر ہی ڈال گئے وہ کھاتے ہیں ہمارے گھر میں نا یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے دس منٹ میں نے بھی ایڈ لگایا تھا آلو میں یہ دیکھیں آلو شورب گوش ہمارا پکتے یا رہی ہو دیکھیں دمبے کی بوٹیاں ساری اوپر آگئی ہیں وائٹ وائٹ سی ہیں اب میں اس کے اندر دھنیاں ڈال دوں گی سبز مرچے ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دوں گی دیکھا کتنا آسان ہے اور کتنا جھٹ پٹ بن گیا اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بوٹیاں بھی کتنی پیاری ہیں شوربہ دیکھیں آپ گہرا بھی بنا سکتے ہیں آلو گوشت کا شوربہ ویسے ایسے اچھا لگتا ہے زیادہ گہرا شوربہ میں مزے کانی لگتا یہ دیکھیں آزانے ہونے لگ پڑی ہیں تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی ہے چلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی لک ہے اور کتنا پیارا بنیا ہے ہمارا آلو دمبے کی گوشت میں آلو گوشت کا دش کتنی مزے کی بنتی امید کرتے ہیں ہماری یہ ڈش آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر ہماری یہ آپ کو ڈش پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں اور کمنٹ میں اپنے لائے کا لازمی اظہار کیجئے گا اور یہ دیکھیں دنبے کی ایک میل بوٹی اوپر وائٹ وائٹ ڈال لیا کتنی اچھی لگ رہی ہے وہ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کیا کہتے ہیں ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور آلو گوشت آپ نے لازمی بنانا ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ